السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چنل دینی باتیں چنل پر ناظرین اکرام بڑی عظمتوں برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی بے پنہ رحمتوں کا مہینہ رمضان المبارک اب ہمارے سروں پر آ چکی ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں ہندوستان میں آج تیسرا روزہ چل رہا ہے یہ او مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینہ میں اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید کو اپنے سب سے لادلے پیغمبر امام الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے اوپر یہ قرآن مجید اللہ تعالی نے رمضان ہی میں رمضان کے مہینے میں ہی نازل کی اس کی عظمت کو ہم سمجھ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالی نے روزوں کو فرض قرار دیا تراویح کو سنت قرار دیا تراویح ناظرین اکرام پڑھی جاتی ہے ہر مسلمان کو ادا کرنی چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک تراویح مساجد میں بیس رکعت پڑھی جاتی ہے کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں آٹھ رکعت پڑھتے ہیں یہاں اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں ہے دراصل تراویح میں قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے ایسے میں ناظرین اکرام امیر الحند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتو ہم نے ایک بہت اچھی اہم بات کے طرف توجہ دلائی ہوئی ہے اہم گزارش کی ہے لکھتے ہیں ٹویٹ کرتے ہوئے اس مبارک مہینے میں ہر معمین کو اس بات کی فکر کرنی ضروری ہے تراویح میں قرآن مجید صحیح اور صاف صابت پڑھنی چاہیے جلد اور حروب کو کٹ کٹ کر پڑھنے سے پرہیز کی جائے کیونکہ اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھا جایا قرآن مجید کو پڑھنا اللہ کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے نیز پڑھنے والے کو خود قرآن کریم بددعا دیتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ناظرین اکرام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے لیے کوئی اچھا سا دعای یا جملہ ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ